ہریانہ کی جیت سے جڑی خبر بی جے پی کے لیے یہ بڑی جیت ہے پی اے موڈی سے ملنے پہنچے ہیں نائب سنگھ سینی ہریانہ کے مکہ منتری نائب سنگھ سینی پہنچے ہیں پردان منتری ناریندر موڈی سے ملنے جیت کے بعد بی جے پی ادیاکش جے پی نڈا گریہ منتری عمد شاہ اور دوسرے راشتری نیتاؤں سے سینی ملاقات کریں گے تو دیکھئے مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مہتپور فیکٹر رہا جس طرح سے بی جے پی نے انٹی انکمبنسی کو بھاپتے ہوئے مکہ منتری بدلہ ہریانہ کے اندر منوہر لال کھٹر کی جگہ نائب سنگھ سینی کو پردیش کی کماند سوپی گئی اور اس سے او بی سی ووٹرز میں بھی ایک بڑا میسج گیا اور جیت کی وجہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے ہریانہ میں اب تک کی یہ بی جے پی کی سب سے بڑی جیت ہے لگاتار تیسری بار سرکار بنانے جا رہی ہے بی جے پی ہریانہ کے اندر اور نائب سنگھ سینی ہریانہ میں بی جے پی کا سب سے بڑا چہرہ وہ پہنچے ہیں دلی پردان منتری ناریندر موڈی سے ملاقات کرنے تو سب سے بڑی بحث کی شروعات کریں اس سے پہلے سنتے ہیں پیا موڈی نے جاتی پر آخر کیسے کانگریس کو گھیرا ہے سنی آپ آج پورا دیش دیکھ رہا ہے کی کیسے کانگریس ہمارے سماج میں جاتی کا جہر پھیلانے پر اتر آئی ہے جو لوگ چاندی نہیں سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوئے جو لوگ پیڑی در پیڑی فائل سٹار لائف جیتے آ رہے ہیں وہ گریب کو جاتی کے نام پر لڑوانا چاہتے ہیں ہمارے دلیت پیچھڑے آدی واسی ستماج کو بھولنا نہیں ہے یہ کانگریس ہے جس نے دلیتوں پیچھڑ پیچھڑوں پر سب سے زیادہ اتیچار کیا ہے سچا یہ ہے کہ کانگریس کا پریوار دلیتوں پیچھڑوں آدی واسیوں ان سے نفرس کرتا ہے ان سے چیڑتا ہے تو سنا اپنے پردھان منتری ناریندر موڈی کی ویننگ سپیچ میں کس بات پر دیا گیا ہے زور کیسے کانگریس کو گھیرا گیا ہے پی ایم موڈی نے کانگریس پر سماج کو جاتی کی آدھار پر بانٹنے کا آروپ لگایا آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں پی ایم موڈی نے جاتی والا پرہار کیا ہے یہ ذرا آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر اس پرہار کا مطلب کیا تھا اس کی پانچ بڑی وجہ ہیں پہلی کانگریس جاتی جنگڑنا کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے اور اس مددے کو لے کر بی جے پی کو گھیڑتی رہی ہے راحل گاندی نے او بی سی آرکشن کا مدہ زور شور سے اٹھایا ہوا ہے تیسری بڑی وجہ راحل دلیتوں سے بھید بھاوکار اوپ لگاتار بی جے پی کی سرکار پر لگاتے ہیں اور چوتھی بڑی وجہ ہے راحل گاندی نے سمویدھان اور آرکشن پار بی جے پی کو جم کر گھیڑا پانچ بھی بڑی وجہ ہے راحل بی جے پی پار آدھی واسیوں سے بھیدھاو کا آروپ لگاتے رہیں جی اور ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں جلدی سے ان سے آپ کا تارف کرا دیتے ہیں منوج یادو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈاکٹر ٹینا کرمویر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ کانگریس پارٹی کی ہرشوردن ترپارٹی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار رام کرپا سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار ہیں ان سب سے کریں گے بات لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر ٹینا میں آپ کے پاس آؤں گا پردھان منتری نریندر موڈی سیدھے طور پر جاتی میں باٹنے کا آروپ لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی لوگوں کو جاتی کے آدھار پر باٹ رہی ہے ہریانہ میں کیا غلطی ہوئی جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جات بنام غیر جات کی ایک لڑائی بھی نظر آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اس بات کا حساس ہے یہ غلطی ہوئی ہے کیا کہ جات ووٹرز کو ایک جھٹ کرنے کے چکر میں ہڈا کے نترتو میں جو غیر جات ووٹ بینک تھا وہ بی جے پی کے پکش میں کنسولیڈیٹ ہو گیا یعنی ایک طرح کا ریورس پولرائزیشن ہو گیا جس کا نتیجہ ہے یہ ہمارے سامنے جی نمشکال دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو مکشمی واسیوں کو ڈھیر ساری شبکامنائی دینا جاتی ہوں اور ہریانہ میں جو ہمارے کرمت کارے کرتا ہے ان کو میں دھنیواز کرتی ہوں آپ کی چینل کے ماجین سے لیکن یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے کیونکہ یہ تانہ شاہی کے خلاف ایک لمبی لڑائی ہے جسے ہمیں جاری رکھنا ہے اور جو آپ نے سوال پوچھا دیکھیں جاتی کے بارے میں دیش کے پردھان منتری کو نہیں بولنا چاہیے وہ خود جا جا کر اپنے بھاشنوں میں میں او بی سی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور وہ ہمیں گان دے رہے ہیں سب سے جیادہ جاتی کا اگر استعمال کیا ہے تو دیش کے پردھان منتری نے کیا ہے وہ کنورٹیڈ او بی سی وہ جا جا کر یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں جاتی سے ہوں میں اس جاتی سے ہوں تو جاتی کی بات وہ نہ کرے تو اچھا ہے اب آپ نے سوال پوچھا میں اس کی بات کر لی کیوں دیکھیں راہل گاندی جی اگر جاتی جنگرنہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تکلیف کس کو ہے اس میں تکلیف بھارتی جنگرنہ پارٹی کو ہے دیکھیں اگر جاتی جنگرنہ ہوگی تو اس سے جسے راہل جانگرنہ جاتی جنگرنہ کو لے کر تو ابھی میں نے سوال ہی نہیں پوچھا میں نے جات اور غیر جات ووٹ بینک کو لے کر سوال پوچھا تھا آپ سے کہیے تو میں پھر دور آدم دیکھیں یہ تو ہماری پارٹی کو ہم آتم منتن کریں گے اس پر کیا ہم سے کمیہ رہی اور کیا اس پر ہم آتم منتن کریں گے اس پر میں ابھی کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن میں یہ جرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جیت تھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت نہیں ہے یہ تو تنتر کی جیت ہے لوگ تنتر تو ہار گیا ہے جب نایاب سینی صاحب آ کر جو کاروہاگ مکہ منتری ہے وہ آ کر کہتے ہیں سب ویوستہ کر لی گئی ہے سب ویوستہ کر لی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ای وی ایم سیٹ کر لیا یا آپ نے چناؤ آئیو کو جیم میں رکھا ہوا ہے سب سے بڑا گمپیر سوال جو سندے میں ہے اور لگاتار آپ دیکھیں گے کہ چناؤ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کو سیٹ کر لیا گیا جب نایاب سینی صاحب خود کہہ رہی ہے میرے شبنی ہے سب ویوستہ کر لی گئی ہے کیا ویوستہ کر لی گئی ہے چناؤ کی کوئی بات نہیں ہے تو اسی سوائے انہوں نے بھوشیوانی کر دی کہ ہم تو جیت رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں تین ایسے ڈیلے ہیں جہاں پر 90% EVM کو بیٹری کے اندر جو چھوڑ خان کی گئی ہے چھوڑ چھوڑ کی گئی ہے اس پر سوال اٹھے گا ہم چناوائے کچھ چٹی لکھ رہے ہیں ہم ان سے ملکات بھی کریں گے کیا ایسا ہوا کی ایوی ایم کو انہوں نے اس طریقے کا دور پیوک کیا اور تینڈی کارڈ موڈل تو ہم نے سب نے دیکھا ہے بھارتی جنتہ پرٹی اس طرح سے ارسمال کرتی ہے تو یہ جیت نہیں ہے یہ ایسے کار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا ہی گمبیر حروب ایک بھر سے کانگریس کی طرف سے لگایا جا رہا ہے بی جے پی پر جواب لے لیتے ہیں منوج یادب جی دراصل یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایوی ایم یہاں پر جیتی ایوی ایوی ایم کے ساتھ چھڑخانی کا عروب جو لگایا جا رہا ہے وہ کانگریس طرف سے ڈاکٹر ٹینہ لگا رہی ہے اور ساتھی ساتھ جاتی کو لے کر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ستاون سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی دل نے تیسری بار یہ پرچند جیت حاصل کی ہو اور جات ورسز نون جات کی یہ لڑائی کیسے آپ جیت گئے دیکھیں سوپرتم تو ہریانا کی جنسہ اور دنو کشمیر کی جنسہ کو دونوں کو ہم بڑھائی دینا چاہے ہیں کہ لوگتنطر میں سمجھے ایک بھاگیداری نیبھا کر کے نشطی طروب سے لوگتنطر کو شبل کرنے کا پریاس کیا ہے اور میں بارچے جنسہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں گا سیرسی نترتیو کی جو ہمارے نریندر مودی جی کا نترتیو نائب چانی جی کے نترتیو میں ڈبل انجن کی سرکار نے جس طرح سے وہاں پر ایک ہیٹ ٹرک لگانے کا کام کیا ہے تو یہ ساپ ساپ دکھاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پر دیش کی جنتہ کا وشواص ہے کہ کوئی سوساسن دے سکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے بھرشتہ چار مکت کوئی سوساسن دے سکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے گریبیوں کے کلیان کی بارے میں کوئی سوسسکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے پریوارواد ونسواد تستکن کی رانیتی پر نشت روپ سے ایک اٹھارگات ہوا ہے اور اس پر میں ایک مجھے ایک سیر یاد آتا ہے کہ نہیرے کی چمک ہے ننگینے کی چمک ہے چہرے پر سینہ تان کے جینے کی چمک ہے ویراست میں ہمیں کچھ نہ ملا تھا پرخو سے جو دکھ رہی ہے خون پسینے کی چمک ہے تو یہ چاندی کی چمک سونے کی چمک لے کر پیدا نہیں ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں لیکن 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 منوش آدب جی اس کا جواب دیجئے جو ڈاکٹر ٹینا کرمفیر یہ بول رہی ہے کہ نائچ سینہ کے اس بیان کا حوالہ دے کر کہ بھائی ایویم سیٹ کر لی گئی ایویم کے سہارے جیتا گیا ہے میں اس پر بھی آ رہا ہوں جاتی پہ بھی آ رہا ہوں اب یہ دیکھیں ان کا رونا تو سلو سے ہی رہتا ہے میں جب آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگشوا کے چناہ ہوئے اس میں بھی ایویم سیٹ ہوئی تھی کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر بھی جو ریزلٹ آیا ان کی بارہ سیٹے تھے اس بار چھ سیٹے آئی ہے اور نیسل کونفرس چند بہمت سے وہاں پر سرکار بنانے جا رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایویم میں کوئی گھڑ بڑی نہیں ہے کیونکہ نیشنل کونفرنس اور کونگرس گھڑ بندن کو پرچند بہمت ملا ہریانہ میں ہار گئے تو ایویم پر سوال اٹھانے لگے ہرشوردن ترپارٹی جی کیا یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ایک نیٹ منو جی منو جی جو ریلونج کرنے کا باون بار پریاس کیا گیا منو جی ہو گئی آپ کی بات ہو گئی ہو گئی ہرشوردن ترپارٹی جی کیا یہ ایک بہت مہتپور سوال ہے جس کا جواب کونگرس پارٹی کو آنے والے وقت میں دینا ہوگا کیونکہ پرچند طور پر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایویم کو لے کر چناوائیو کے رخ کو لے کر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہریانہ میں ایویم نے جتا دیا بی جے پی کو دیکھیں سمیر بھائی کتنا ہم لوگ گمبیر ہوں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھارت کی لوگتنٹر کو کانگریس پارٹی نے تماشا سمجھ رکھا ہے گیا یہ کچھ بھی نمونوں کی طرح بات کر دیتے ہیں کبھی بھی نمونے آ جاتے ہیں کہ آج 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 ہوگا آج بھیکار ہوگا کوئی نمونہ ایک تاہ ہوگا نا الگ الگ بار الگ الگ نمونہ لے آتے ہیں ایک بار کہتے ہیں نے نے ہیماشل میں اتنی ٹف کانٹیسٹ میں بھی ویجے پی ہار جاتی کرناٹک تیلنگانہ کلین سویپ کانگریس کر جاتی پنجاب میں عام آدمی پارٹی کیا شاندار ویجے ہوتی عجب بھی نہیں بچتی بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ چناؤ کیا ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری دیش کا مانس بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس دیش کے فراڈ سیکولرزم کے خلاف ہے اس کو سمجھئے بی جے پی لوکل لیول پر گلتیاں کرتی ہیں تو وہ پٹی ہیں پھر گلتی کرے گی پھر پٹے گی لیکن کانگریس کو لگتا ہے کہ چچکی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس یہ آج تک سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ بھئیہ تمہیں ایک کوئی بھی ڈومینینٹ لے لوگ چاہے آپ دیش کا ہوگا ایک مسلمان ہمارے ساتھ پککا والا آجائے کسی راجی کا چناؤ ہوگا تو وہاں کی ایک کوئی جاتی جو دبنگ ہو لٹھائت ہو جو سامنتی ہو جس کا طاقت ہو لیکن اب سمیہ بدل گیا ہے سارے جات بھی اب لاتھی لے کے تھوڑی نہ گھومتے بھائیں پہلے پشو پالک لوگ تھے گوالے یادو جو اتکو اہیر سماج کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی تھی آپ اس پورے سمیقران کو سمجھئے بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی اکیلی پارٹی ہے جہاں ایک جاتی کو دوسری جاتی سے ڈر نہیں لگتا اور ابھی بھاچپا کے پروکتہ منوج یادو نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے شیروشائری کے انداز میں کہا مجھے تو اس طرح سے بہت شیروشائری نہیں آتی اچھا کہا یہ وہ جماعت ہے جو نیچے سے نکل کر اوپر آئی اب آپ سوچئے مجھے تو بڑا آشر ہو رہا ہے اگر ہم بی جے پی کی سٹریٹیجی کی بات کر رہے ہیں تو کیا دلیت او بی سی سمودائے کو مددہ بنا کر بی جے پی یہ سندیش دینے میں کامیاب رہی کہ یہ سمودائے دب دبے کا شکار ہے ہریانہ میں اس کا اس سے فائدہ ہوا دیکھیں سمیر جی اس کے آگے کی بات ہے میں سچ مجھ کہہ رہا ہوں کانگریس کی پروکتہ ہے تینہ جی نیجی طور پر سچ اچھی ہوں گی سب اچھے ہوتے پارٹی کی چکر میں بولنا پڑا اب انہوں نے کیا شب استعمال کیا جرہ سوچی وہ خود ابھی سوچیں گی جب میں بولوں گا انہوں نے بھرجی بنا ہو OBC پردھان منتری کے لئے انہوں نے بھاج 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 سرکار تھی کیا جب OBC list میں آئے تھی نہیں تو CM پردھان منتری نریندر موڈی سمجھ اس کو جب اس طرح سے جاتیوں کو لاتھی دکھائی جاتی ہے یہ جو بندھک بنانے کی کوشش تھی سامان جن جیون کو جاتی کو لوگوں کو سماج کو اس کے خلاف آئیے 10 سال کی سرکار بھاج پاکی اور جب نریندر موڈی کی پرچند لہر تھی اس کے خلاف جس کو کہتے ریوولٹ کیا ہے یہ بندھو کو لنی ہے اب یہ پروفیسر صاحب ہیں ان سے بات کیا دھار پر میں کہ رہا ہوں امرید صاحب کے وشویدی دیالے میں پروفیسر ہیں انہوں نے کہا یہ silent revolution ہے لٹھائیتوں کو ہریالوی لاتھی پڑ گئی بینا لاتھی دکھائے ہوئے یہ وہی ہوا ہے اس کو آپ سمجھ جات بیلٹ میں جات نے بھی جن کو لگا ہمارے نام پر لاتھی چلاتے رہتے ہیں کانگریس والے گجب تماشا ہیں جات وں اور الیکشن سے چھ مہینے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں منہور لال خٹر ان کو ہٹا کر نائب سنگ سینی کو مکہ منتری بنا دیا جاتا ہے یعنی کہ 44 فیصد جو بیسی ہے ایک طرح سے ان کو بھی ساتھنی کی کوشش کی گئی یہ جاتی کی لڑائی ہے یہ کیسے کون ساتھنے دیکھے کرونا جی میں نے اگزیٹ پول کے دن ہی ایک چینل پر کہا تھا جب سب لوگ کہ رہے تھے کہ ہریانہ میں تو سویت کر رہے تب میں نے بات کہ تھی میں کہ ایک چیز سمجھ لیجیے جب بھی پیرائیمیٹ کا اوپر یعنی جو سماج کا سٹیٹا ہے پیرائیمیٹ اس میں ریورس میں گول بند ہوتا ہے یہ میں نے کہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ چناؤ آرس تاریخ کو آپ دیکھئے کہ کہ ایسا نہ ہو جائے یہ میرا اگزیٹ پول کے دن میں میں نے کہا دیا تھا جو ہرس وردن جی نے کہا اب میں دوسری بات پر دیکھئے اس سمیہ دیس میں دو راست پارٹیا ہیں ایک BJP ہے کانگریس ہے دونوں کا وزن دیکھئے وزن کا مطلب ہوتا ہے راج نیت آردھ ساماج اور سانسکرٹ آپ کا وزن کیا ہے اب دیکھئے پہلے کانگریس کا وزن میں یا میں BJP کا وزن سرو کرتا ہوں دو ہجار چوبیس کے لوگ سما میں بودی دو ہجار چوبیس کی بات نہیں کر رہے تو وہ چوبیس سال آگے کی بات کر رہے تھے دو ہجار سہت آلیس کی یہ وزن تھا اور سیمی کنڈکٹر کی بات وہ کرتے ہیں دو تیسری آرث ارث بے وستہ دنیا میں بننے کی بات کرتے ہیں سب کو گھر دینے کی بات کرتے ہیں اجت گھر دیا چھت دی بجلی دی لیکن پھر بھی اتر پردیس میں اپوزیس کا ایک دھوکھے کا کارڈ وہ تھا کہ آرکش ختم ہو جائے گا لوگ سمجھ چُڑاؤ کے جاتے ہی وہ کارڈ کارٹے کی ہری دو بارہ نہیں چڑ سکتی ہری ہری ہم نہیں چڑ دوسری طرف آپ دیکھ کی کانگریس کا وزن کیا ہے جاتی جوڑو جاتی جوڑو جاتی جنگرنا جلیبی کی فریکٹری اب آپ سوچ یہ کہا ایک بی جی پی آدمی گرین اینرزی کی بات کر رہا ہے اے آئی کی بات کر رہا ہے وہ سی بی کنڈکٹر لگانے کی بات کر رہا ہے اب آپ بتائیے کہ گاؤں گاؤں میں ہر گریت کے گھر میں ٹیلی ویزن ہے سب لوگ دیکھتے ہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں امبانی اڈانی یعنی امبانی اڈانی کے پہلے دیر سونے کی چلیا تھا اور سب کے گھر میں چھوٹے کوئی گریب ہی نہیں تھا ہمبانی اڈانی نے آکے گریب بنا دیا چھوٹے یعنی کانگریس پارٹی کی درست جو مدی اٹھائے گئے نکارات پر اٹھائے پڑا پڑا ہے پارٹی نے ہریانہ میں بھکتا ہے اور اس بیچ دیکھئے ہریانہ میں کانگریس کی ہار پر ادھا گٹ نے بھی حملہ بول دیا ہے سامنا میں شب سینہ نے کانگریس لڑائی سے بی جے پی کو فائدہ ملا جیت کو ہار میں بدلنا کانگریس سے سیکھو یہ لکھا ہے شب سینہ کے مطپتر سامنا میں اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں ڈاکٹر ٹینہ اب تو جو انڈیا گٹ بندن کے آپ کے سیہوگی ہیں وہ بھی آگ دکھانے لگے ہیں اور کل ملا کر جو اگر ہم ریجنل شترپوں کی بات کریں تو وہ جو کی انڈیا گٹ بندن میں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اگر سٹیٹ پہ چناؤ لڑنے آئے تو اپنا دب دبا نہ دکھایا جائے وہ دب دبا جو ہریانہ میں دکھا وہ مہاراشت میں بہوش بیٹھ کر تو مجھے نگتا ہے کہ انہوں نے جیسے نائب سینی صاحب نے کہ ہم نے سب بہستہ کر لیے تو یہ اگر ہریانہ میں بیجے پی کرتی تو محض ستر ریلیا جو بڑی ریلیا ہے وہ آپ کی طرف سی گے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہریانہ میں بیجے بی کو ملی ہے وہ سسٹم سے ملی ہے اب سسٹم سے ملی ہے اب اس سسٹم ویوستہ کو سمجھنے کی ضرورت ان کے پاس ایسا کیا سسٹم ہے لگاتار ہمارے جو چو نا ویوک سے ہم جیرام رمیس دی نے لیٹر بھی لکھا ان کو اکیت اس طریقے سے کتنی سلو پروسس میکر گوز کی ترہ سمی سمیر جی اس کو کہتے ہیں خسیانی بلی خمبہ نوچے ارے ای بی ایم پر ٹھیک رہ کب تک پھوڑ ہوگے بھائی کب تک نیرو آیوک پر ٹھیک رہ ہتتا کروگے کب تک بھارت کی سنستاؤ کو بدرام کرنے کا پریاس کروگے آرے دیبو میں سمسی نہیں انجن میں خراب ہے راہل گاندی جی روپی سب نے دیکھا یہ بیچ میں ایک سب نہیں بولنے دوں گا بیچ میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے بولی اور نایم سنگ سینی کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ یہ رہے تھے کہ ساری ویوستہ ہم نے کر لی ہیں آپ چنتہ مت کیجئے بی جی 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 تو کیا مطلب تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے سے وشواش اس لیے ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمین پر کام کرتی ہے ٹیوٹر پر نہیں کرتی کام رہے ہمارے بھو تدک ہمارے کام کرتے ہمارے لوگ کلیانکاری یوزنائے اور ہمارے پاس ریک 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 گزرات ریک 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 سکتی لیکن یہ بولنے تھے جاتی کی بات کر رہے جاتی جن کی جاتی پتا نہیں خود کا دھرم نہیں پتا اور دوسرے کے جاتی کی بات کرتے ہیں بتائیے اور جاتی جاتی کا کیا کار کھیلتے ہیں میں بتاتا ہوں تہرہ سیٹے دلیت پرباویت جو سیٹے ہیں ہریاناون میں نو سیٹوں میں ہم لوگ بھی جہی ہو ہیں جات لینڈ میں بھی ہم کو بہت سارا بہت پرسنٹ ملا ہے اور جمہو کشمیر میں دیکھئے پرزیوی بن کر کے گھوم رہے ہیں لوگ بارہ میں سے چھے سیٹ آگئی ہے یہ کونگریس سے مطلب ان کے حالت کہی بار بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے باب دو میں ٹھیک رہا پھوڑ رہے ہیں ایوییم پر کب تک ٹھیک رہا پھوڑ رہے ہیں راہول گاندھی پہ ٹھیک رہا پھوڑ ہو بھائی اپنے نیتا پہ ٹھیک رہا پھوڑ ہو لگوں میں خرابی نہیں ہے انجر میں خرابی ہے اور یہ لوگ تنتر کا اپمان ہے لوگ تنتر کا اپمان ہے ہریانا کی جنتا کا اپمان ہے اور ٹینہ جی اسی سماز چلی ٹھیک ہے منوچ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ راہول گاندھی پہ ٹھیک رہا پھوننے کی بچہ ہے ایوییم پہ ٹھیک رہا پھوننے کا کام کونگریس کر رہی آئیں گے ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس بیچ اس بیچ ہریانا میں جیت کے بعد پیا موڈی نے کونگریس پر ایک اور بڑا پراہر کیا پیا موڈی نے آروپ لگایا کہ دیش کے خلاف انتراشتری سازش ہو رہی ہے جس میں کونگریس بھی شامل ہے آپ ذرا سنیے کیا کہا گیا آپ پردھان منطری کی طرف سے یا آپ پہلے سن لیجیے بھارت کے لوگ سنتر کو بھارت کے عرصہ سنتر کو بھارت کے ساماجی تانے بانے کو کمجور کرنے کے لیے بانتی بانتی کی سازی سے ہو رہی ہے انتراشتی سازی سے ہو رہی ہے آج میں بہت ذمہ داری کے ساتھ میرے پیانے دیش واسوں سے کہہ رہا ہوں کہ کونگریس جیسی راستی پارٹی ان کے چٹے بٹے اس کھیلے میں کھیمے میں شامل ہے اس کھیلے میں شامل ہے اور دیکھیں ہرشوردن جی بے بھار ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہرشوردن جی سوال یہ یدیکی پردان منطری کو بھی آپ نے سنو اور کونگریس پر تمام جو بیان ہے وہ دیئے گئے سازش کا جو آروپ ہے وہ لگائے گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسا کیا ہے جو کونگریس کے خلاف ان چناؤوں میں گیا ہے جو انترونی کل ہے ہم این وقت پہلے تک دیکھ رہے کباری سیل جا ورسز جو ہڈا خیم ہے وہ نظر آ رہا تھے جو بی جے پی کا قیادر ہے وہ لگاتار گراس روٹ لیول پر اترکا کام کر رہا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا چلا گیا کونگریس کے خلاف دیکھیں اگر آپ بار بار کوٹو کھچانے کے لیے دلیت کے آہاں جائیں گے آپ سمویدھان اٹھا کر دلیت سمویدھان آرکشن کریں گے لیکن جب اس کے ساتھ اپمان جنگ بیوہار ہوگا تو آپ چھپ رہ جائیں گے اور میں تو سچ مجھے تو لگتا ہے کہ میڈیا نے بھی اس معاملے میں بہت کم کیا ہم لوگوں نے بھی کم بات کی جس طرح سے دپندر ہڈا کی موجودگی میں جو ایک پہلوان کے ساتھ منج پر جو بیوہار ہوا وہ اس کی بات کرنا بھی مجھے شرمناک لگتا ہے یہ سب کیا آپ کو لگتا ہے لوگوں کو سندیش نہیں جا رہا ہو کماری شیلیا بار بار کہتی ہیں کہ ہمارا تو پتا ہی نہیں ہم تو جانتے نہیں کہ کون لڑا رہا ہے ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے ہم کس کے یہاں جائیں ہمارے لوگوں تو ٹکٹ بھی نہیں ملا یہ سب کل ملا کر گیا کہ ایک جاٹ ڈومیننس تو ایک آورن ہے میں بار بار کرنا کسی بھی ایک جات کو آپ غلط چھویں اچھا کسی کو اچھا تو لگتا ہی نہیں کہ اس کی جات کا ورچسو ہے لیکن آج کی راجنیت کسی ایک جات کے ورچسو سے نہیں چلے گی ایک یہ حصہ میں کئی بار کہتا ہوں گے ایک سمائے میں برامہ تھاکور کو لگتا تھا کہ ہم ہی سب راجنیت تائے کریں گے تو ایک سمائے تھا پھر دیری دیری بدل گیا اب ایک جو اس کے آگے کی کہانی جب آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے سب کلاسیفیکیشن کیا تھا کاسٹ میں تو کیا ہوا لوگ اڑ گئے لڑ گئے جو ایک بڑا ورگ اس میں ہے جس کو حصہ نہیں ملا تو جیسے برامہ لو تھاکوروں کو پہلے بھرم تھا ویسے ہی جات اور دوسری ایسی جاتیوں کو بھرم تھا تو جو دوسرا ورگ تھا اس نے کہا کہہ رہے بھائی یہ تو ہمارا حصہ مل رہا ہے ہم کو نہیں دینے دے رہے یہ دو تین چیزیں ہیں جو ملا کے ایک دم سے ساتھ میں چلی گئے اور سب سے بڑی بات بھاجپا نے جو او بی سی کھتری برامہ اہیر یہ جو سارا پورا سمی کرن تھا اس کو جراسہ بھی کمجور نہیں پڑھنے دیا چاہے راجنیتک طور پر ٹکٹ میں اور میں نے پہلے دن کہا تھا پرتیاشی بہت اچھے دیئے ہیں سبھی خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے